بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شوہیب گارڈنگ آنے درز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے پودے کے بارے میں ہے جسے ہم لوگ اپنی مقامی زبان میں سنتہ بولتے ہیں یہ ایک پاڑی پودہ ہے اس کی ہائٹ دس سے پندرہ فٹ کے درمیان تک جاتی ہے اسے ہم لوگ جلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھی چھتوں کے اوپر مٹی کے نیچے بھی ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس کو کافی عرصے تک دیمک نہیں لگتی اس کو بیج کی مدد سے گروہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کا ڈریکٹلی پودہ لگایا تھا پودہ بھی لگ جاتا ہے مارچ کے مہینے میں اس کے ساتھ سفید کلر کے پھول لگتے ہیں اور انہی پھولوں کے ساتھ بیج بھی آتے ہیں اس کے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹاپ کے اوپر پانچ حدد ٹینیاں چھوڑی تھی میں نے تو آج میں ان کو کوئی کسی اور شیپ میں ڈالوں گا اور ایک دو کو میرا خیال ہے جو سائیڈوں والی ان کو کاٹ جوں گا اس کے علاوہ اس کی اوپر سے کٹنگ ہونے والی ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے ہیں جو ہے اس کی کٹائی ہوگی دوستو کٹنگ کے لیے یہ میرے پاس بڑے والی کینچی ہے اور دورانے کٹنگ کیونکہ یہ کینچی خوشک ہو جاتی ہے پھر یہ اس پہ زور زیادہ لگتا ہے تو اس کو نم کرنے کے لیے میرے پاس پانی ہے بالٹی میں پڑا ہوا دوستو کٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو بھی ہے بہت زبردہ شیپ سامنے آئی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر میرے پاس ٹوٹل پانچ ٹینیاں تھی ان میں سے دو کو میں نے کٹ دی ہے اور باقی جو تین بچی ہیں ان کو آپ اس میں میں نے ٹائی کر دیا ہے تو مزید جو ہے فیچر میں ان کو کوئی نئی شیپ دینے کی کوشش کریں گے پہلحال میں نے ان کی اوپر سے کٹنگ نہیں کی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ ضرور کریں اس کے علاوہ نئے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کا سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا دبا دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ